آپ کو ایک بہت ہی ایمان فروز میں نے واقعہ سنانا ہے اور یہ واقعہ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک دور کا ہے پیارے آقا علیہ السلام کے دور میں ایسا کیا واقعہ ہوا کہ پیارے آقا علیہ السلام ایک بار اپنے صحابہ اکرام علیہ مردوان کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اب اس کافلے کا پڑاؤ ہوا ایک جگہ بریک لیا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ کافلے والے کچھ کھا پی لیں اب جب صحابہ اکرام علیہ مردوان نے اپنے توشہ دان کھولے آج کی زبان میں جو ہم ٹیفن باکس کہتے ہیں تو حالت یہ تھی کہ صحابہ اکرام کے پاس روٹی تو تھی مگر سالن نہیں تھا ذرا غور کیجئے یہ کون لوگ تھے یہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہیں یہ پیارے آقا کے ساتھی ہیں مگر حال یہ تھا کہ سالن نہیں تھا صرف روٹی تھی ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں کئی کے دن کا راشن ہوتا ہے مگر پھر بھی زبان پر شکوا ہوتا ہے کبھی تھوڑی سی تنگی ہو جائے تو شکایت ہوتی ہے آج کل ڈیفکل ڈیز ہیں اس ان حالات میں شکر اور صبر کی بجائے شکوے اور شکایات ہیں یاد رہے صحابہ اکرام تو نبی پاک کے ساتھی ہیں اور اس آقا علیہ السلام کے ساتھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا ہے نبی پاک خود فرماتے کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلیں مگر پھر بھی صحابہ اکرام علی بردوان کا صبر دیکھیں اب کیا ہوا صبر کرنے والوں کو انعامات بھی تو ملتے ہیں ایک شہد کی مکھی روایت کا الفاظ ہے نبی پاک علیہ السلام کے مبارک کانوں کے پاس بھن بھنانے لگی آپ نے دیکھا ہوگئے ناظرین نارمل مکھی کانوں کے قریب سے گزر جائے تو کوئی اتنی زیادہ آواز نہیں ہوتی لیکن اگر شہد کی مکھی آئے تو اس کی ایک الگ سے آواز ہوتی ہے ایک الگ ہی اس کی ساہن ہوتی ہے صحابی رسول نبی پاک سے بڑا کمال کا کوئسٹن کیا کہ حضور یہ مکھی آپ سے کیا کہہ رہی ہے اٹمین صحابہ کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی پاک سب جانوروں کی چرند پرند سب کی بولیاں جانتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اس کا مضمون ہے کہ یہ مکھی مجھ سے عرض کر رہی ہے کہ حضور ہم شہد کی مکھیوں میں یہ بچینی پائی جا رہی ہے کہ آپ کے صحابہ کے پاس روٹی ہے مگر سالن نہیں ہے حضور ام نے قریب ہی ایک شہد کا چھتہ بنایا ہوا ہے ہم مکھیہ تو اسے اٹھا کر نہیں لاسکتی آپ کسی صحابی کو ہمارے ساتھ بیج دیں تاکہ وہ شہد کا چھتہ آ جائے اور اس سے شہد نکال کر آپ کے صحابہ روٹی کے ساتھ شہد کو کھا لیں اب یہ پاک نے مولا علی کرماللہ ہمت اللہ وجل کریم سے فرمایا کہ اے لی جاؤ مولا علی جاتے ہیں وہ شہد کا چھتہ لاتے ہیں اب صحابہ اکرام جو تھوڑی دیر پہلے فقط روٹی تھی ان کے پاس سالن نہیں تھا اب صاف لذیذ میٹھا صحت والا برکت والا شہد کھانے لگے وہی مکھی یا کوئی اور مکھی بن مرانے لگی صحابی رسول نے ارس کے حضور اب کیا کہہ رہی ہے نبی پاک نے ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے کہ میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے کہ یہ تو بتاؤ شہد بناتی کیسے ہو اس مکھی نے کہا حضور ہم جنگلوں اور بیابانوں میں جاتی ہیں اور پھولوں کا رس چوس کر اس سے شہد بناتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کمال کا کوئسٹن کیا کہ یہ تو بتاؤ شہد کا رنگ پھولوں کا رس تو کڑوا پھیکا کسیرہ بھی ہوتا ہے ناظرین آپ کو بھی پریکٹس ہوئی ہوگی کبھی آپ نے گلاب کی پتی کو کھایا ہوگا وہ تو بندہ کھا سکتا ہے شہد تو ایسا میٹھا کہ نام لو تو بھومیٹھا ہو جاتا ہے مبالغہ کریں تو تو نبی پاک نے ہی کوئسٹن کیا کہ پھولوں کا رس تو کڑوا پھیکا بھی ہوتا ہے یہ ایسا میٹھا کیسے ہو جاتا ہے سبحان اللہ اس مکھی نے جو جواب دیا ناظرین وہ بڑا ایمان افروز ہے مکھی کہتی ہے حضور ہم جب مکھیاں پھولوں کا رس چوسنے جاتی ہیں تو اس میں ہمارا ایک سردار بھی ہوتا ہے اور آج بھی سائنس ہی کہتی ہے کہ یہ جو شہد کی جو پورا فلسفی ہے پورا سلسلہ ہے اس میں ایک قوین بھی ہوتی ہے ملکہ مکھی ہوتی ہے وہ مکھی نے تقریباً ساڑھے چودہ سو سال پہلے بتا دیا تھا کہ حضور ہمارے پورے کافلے میں ایک سردار ہوتا ہے جب ہم پھولوں کا رس چوس کر واپس آتی ہیں تو وہ جو لیڈر ہوتا ہے جو امیر ہوتا ہے وہ حضور آپ پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور ہم ساری مکھیاں اس کی دیکھا دیکھی کہ کڑوا پھیکا کسیلا رس جو ہے پھولوں کا یہ شہد جیسا میچھا ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر شہد میں کیوں نہ شفا ہو آج کی سائنس بھی کہتی ہے کہ شہد جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے جو چیز درود پاک کی برکت سے میٹھی بنتی ہو اس میں کیوں نہ شفا ہو علماء نے اس واقعے کے تحت بڑے پیارے پیارے مدری پھول دی ایک بڑا پیارا مدری پھول یہ تھا ایک زبردست پوائنٹ یہ تھا کہ جب درود پاک کی برکت سے کڑوا پھولوں کا رس میٹھا ہو سکتا ہے تجھے اس بندے کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو بدعمالیوں کی پھیکاوٹ ہو اور وہ چاہتا ہے کہ زندگی میں نیکیوں کی مٹھاس آ جائے تو وہ درود پاک اپنی زندگی میں شامل کر لیں کسرس سے درود پاک پڑھتا رہے اللہ کریم اس کی زندگی میں نیکیوں کی مٹھاس اتا فرما دے ایک اور مدری پھول ایک اور پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ زبان کی کڑواہٹ دور ہو جائے طبیعت کی کڑواہٹ دور ہو جائے کچھ لوگ بڑی کڑوی باتیں کرتے ہیں بعد میں احساس بھی ہوتا ہے کہ میں جب بولتا ہوں تو لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے میں دل توڑ دیتا ہوں میں تنس کرتا ہوں اگر یہ فیلنگز ہیں نا کہ میں غصے والا ہوں میں بات کرتا ہوں لوگوں کو برا لگ جاتا ہے آپ زبان سے درود پاک پڑھنا شروع کریں اسی زبان میں اللہ مٹھاس ڈال دے گا آپ کے الفاظ لوگوں کے دلوں میں اترنے لگ جائیں گے بلیف کریں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی گفتگو شیری ہو جائے آپ کی گفتگو لوگوں کے دلوں میں اترنے والی بن جائے اس زبان کو غلط باتوں سے بچا کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر مطر کرنا شروع کر دیں اللہ کریم آپ کی زبان میں مٹھاس ڈال دیں